اسلام علیکم گائنز میرا نام ہے طیب ازیز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی آف بائکس آج کی ویڈیو میں میں آپ فرنس کو بائک کے ہیڈ کی کیم کو تبدیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس بائک میں پرولم آ رہی ہے کہ جب بھی اس بائک کے ٹیپرز کو جش کیا جاتا ہے اس کے باوجود اس کے ہیڈ میں سے ایک ٹک ٹکی واز آتی ہے یعنی کہ ٹیپرز صحیح تک ایک سار جش نہیں ہو پاتے وہ کیوں نہیں ہو پاتے وہ میں آپ کو آگے جگہ ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے جو کیم ہے اس میں کافی زیادہ یہاں پر پلے آگئی ہے اور اس پلے او کیسے چیک کرنا ہے وہی میں آپ کو آگے جا کے ویڈیو میں بتاؤں گا میں فرنس ہونڈا کی جینورن کیم لے کر رہا ہوں اس کو میں کھولوں گا اور کیسے چین کرنا ہے وہ میں آپ کو سارا سارا بتاؤں گا لیکن اس سے پہرے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیم کو ڈالنے کے لیے کہ آپ کو بائک کا جو ہیڈ ہے اس کو نیچے تارنا پڑتا ہے یہ نہیں اس طرح کے نیچے بہت سا کمنٹس آتے ہیں کہ سارا ہماری جو بائک کی کیم ہے وہ نکل نہیں پاڑی تو کیا آپ میں ہیڈ کو کھولنا پڑے گا تو اس کا فرنس میں آپ کو یہاں پر کلیرلی پوائنٹ بتاتا ہوں دیکھیں فرنس جو بھی آپ کی بائک اندر کیم ہوتی ہے دو تارنا کیم یہاں پر یوز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بیسیکلی بیرنگ والی کیم اور ایک ہوتی ہے بغیر بیرنگ کے کیم اگر ہونڈا سیڈی سیونڈی کی بات کی جائے تو جو ہونڈا سیڈی سیونڈی کے 2012 سے جو نیچے کے مارل تھے ان میں آتی تھی بغیر بیرنگ والی کیم یعنی کہ جو نون یورو والی بائک ستیں ان میں آتی تھی بغیر بیرنگ والی کیم اور جو کہ یورو مارلز ہے جن کا ہیڈ تھوڑا بڑا ہوتا ہے ان میں آتی یہ بیرنگ والی کیم اب فرنس جس بائک میں ہیڈ بڑا ہو اور اس کی جو کیم وہ لگی ہوئے بیرنگ والی اس کے لئے فرنس آپ کو جو بائک کا ہیڈ ہے وہ آپ کو پڑو کا پڑا کھولنا پڑتا ہے یعنی فرنس آپ نے ہیڈ کو باہر نکالنا ہے اس کے بعد وہ کیم چینج ہوگی دنگر فرنس جو اور مارٹل ہوتے ہیں ان میں جو کیم لگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بغیر بیرنگ والی ان کو آپ ایزلی بغیر ہیڈ کھولی بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں لیکن فرنس بہت سی ایسی بائکس وہ نون ایورو جو پہلے کا مارٹل ہوتے ہیں ان میں فرنس بہت سی ایسی بائکس ہوتی ہوتی ہیں جن میں جو اور مارٹل ہیں ان میں بھی بیرنگ والی کیم بھی لگ کر آتی ہے تو کوئی بھی ایسی بائک جس میں بیرنگ والی کیم لگی ہو آپ نے فرنس موڈل نہیں دیکھنا اگر ہنتا سیislے آئوسی七 دنگر میں آپ نے کبتا دیا ہے اگر چینج کی ہے تو چینج کا فرنس کوئی بھی ایسی بائک ہو جس کے اندر بغیر بیرنگ والی کیم لگی ہو وہ آپ بغیر ہیڈ کھولے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے اس بائک میں میری فرنس بغیر بیرنگ والی کیم لگی ہوئی ہے یعنی کہ جو اور مادل اس کے لگی ہوئی ہے تو وہ فرنس میں یہاں پر لے آئے ہیں اور اس کو میں یہاں پر رام سے انشٹال کرنوں گا بس فرنس دیکھنے والی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی بیرنگ والی کیم ہے کوئی بھی مادل ہو بیرنگ والی کیم ہے تو آپ نے فرنس ہیڈ کو کھولنا ہے اگر بغیر بیرنگ والی کیم ہے تو فرنس آپ نے ہیڈ کو نہیں کھولنا ایسی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور فرنس یہ ہے میں اس وقت ہونڈا کے اپنی جنوان لے کر رہا ہوں یہ مجھے پڑی ہے 800 روپے کی یہ مجھے ہونڈا کی جنوان ملی ہے یہ 800 روپے کی ہے اور کافی بھاری ہے کیم کو فرنس بائک میں بہت کام ہوتا ہے جب یہ بائک سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ کیم گھومنے لگ جاتی ہے ٹائمنگ کا ایک بہت بڑا مقصد یہ کیم پورا کرتی ہے تو آپ فرنس یہ اچھے ہوئے ڈروائیں چائنا ہے فرنس آپ کو یہ ارام سے سارے 300 روپے کی مل جاتی ہے لیکن ہونڈا میں یہ 800 روپے کی آتی ہے اور یہ فرنس کافی زیادہ بھاری ہوتی ہے اس کو ہم کھولنے کے بعد میں پہلے میں بائک کو یہاں پر کھولتا ہوں کون کون چیزیں آپ نے کھولنی ہے اور اس بائک میں کون سے پرولم آ رہی ہے چلی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں فرنس پہلے میں آپ کو ایک ساؤنڈ چک رہیتا ہوں کس کے باز کس طرح سے آ رہی ہے سب سے پہلے فرنس جو میکنٹ کا بڑا اس کو ہم اتار لیتے ہیں اس کو لگتے ہیں 8 نمبر کی ٹی اب میں ٹائیمنگ کرنا ہے میں نے بہت سی ویڈیوز میں بتایا آپ ہے بسکر ایک ویڈیو بنی ہوئے ٹائپٹس پر اس پہ ہی میں نے بتایا آپ کیسے اس کی ٹائیمنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹائیمنگ چینل پر ایک ویڈیو بنی ہے اس پہ ہی میں نے بتایا آپ کیسے ٹائیمنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ایک ویڈیو میں نے ہیڈ سرنڈر اور پشنڈ بنائی تھی اس پہ ہی میں نے آپ کو دیٹیل سے بتایا آپ کیسے ٹائیمنگ کیسے کر سکتے ہیں تو سیمپری فرنس یہاں پر پھر ہی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ایک ٹی کا نشان ہوتا ہے اس ٹی کے نشان کو یہاں پر ٹی لکھاؤ گا ایک ٹی کے ساتھ ایک لائن ہوگی اس لائن کو یہاں پر ایک ڈوٹ ہوتا ہے اس کو سامنے لے کر آننا ہے ایک کام یہ کرنا ہے اور دوسرا آپ نے یہ جو ٹکی ہے اس کو کھولنا ہے اس کے بعد یہاں پر ٹی کے ساتھ لائن ہے وہ یہاں پر ہو اور یہاں پر ایک ڈوٹ ہوگا وہ آپ کے ہیٹ کی طرف ہو وہ ہی میں آقا بتاتا ہوں پہلے ہم اس ٹکی کو کھول لیتے ہیں سیمپلی فرنس پلاک کے آپ کو یہاں سے ہم اتاریں گے ٹین نمبر کی ٹی لے کر اور سیمپلی اس ہر سے فرنس کی ہم گھول ٹکی کو اتار لیں گے وہاں فرنس ٹی کا نشان ہے وہ آپ نے سامنے رکھ کر تو یہ رکھیں یہ جو اس کا ایک ڈوڑ بنا ہوئے نہیں یہ رکھیں یہ اس کا سامنے جب آئیتا ہے تو ٹائمنگ آپ کی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اس سے پروکٹی کو اتارنے سے پہلے میں اس کو دکھائیتا ہوں یہاں پر پہلے بھی اس کی کتنی یاد پہلے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ رکھیں فرنس میں اس کو اس طرح بکرتا ہوں اور یہ رکھیں یہ بلکل ارام سے آگے پیچھے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر کافی زیادہ لوز ہے اس سے ہوتا کیا ہے وہ میں کو بتاتا ہوں اس سے پہلے فرنس میں اس کے ٹیپٹ کو بھی کھول لیتا ہوں فرنس اس کا ٹیپٹ سے ان کی جو کلیرنس ہے وہ یہاں پر کچھ اور ہوتی ہے یہ رکھیں ٹھیک ہے اور جیسے یہ تھوڑے آگے کرتا ہوں میں اس طرح یہ رکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جاکے یہ سوڑ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو فرنس ہوتا کیا کہ جو والز ہے اور جو اس کے ٹیپٹ سے جیرنس ہے اس سے فرق آجاتا ہے ٹھیک ہے ٹیپٹ سے میں میں دیٹیل سے ویڈیو پر نہیں ہوئی ہے کہ کون سے کتنے ایمم کے آپ نے فیلر کے یوز کرنی ہے کون سے مردل کے لیے یہاں سے اکسا میں سیٹ جیش کر لیتا ہوں اس کے بعد جو کی ایمم اس کا مرنشان پر ہوتے ہیں وہاں سے پھر بھی پروblem کرتا ہے تو اب میں اسے کھولتا ہوں مزید کی ایمم کو باہر نکالتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں نائن نمبر کیا آپ کو چاہیے ہوگی یہاں پر سپینر اور یہ تینوں جس کے بورڈ ہے آپ نے کھول لینے ہیں پھر ایک دوہاں دو باہر کو ٹاپ پر یہاں پر لے آتے ہیں کیونکہ آپ یہ لوس ہو گیا تک کہ ہماری رہن سے باہر کو نکل جائے گی یہ رکھیں ٹوہ پر آ کر جب یہ پوائنٹ یہاں پر آ جائے تینوں جس کے بورڈ آ گئے اور یہ اس کی یہ باشر ٹھیک ہے آپ سیمپلی فینرز ہم کسی بھی چیز سے پریس کرے گا تو یہ اس کی جو گراری ہے یہاں سے اتر جائے گی ٹھیک ہے اس سے پکرنا ہے اور یہ پوڑی کے پوڑی جو کیم ہے یہ آپ کی باہر کو آ جائے گی اب لائے اس کیم میں کھول دخلا تھا ہوں اس کا یہاں پر بھی کافی زیادہ خراشیں آگی ہوئی ہیں ا اور یہاں پر بھی کافی زیادہ آگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ بھی خراشیں آگئی ہوئی ہے یہ بھی آگئی ہوئی ہے نمبر ایک تو فرنس جی اگر یہاں پر ہو تو یہ یہاں پر اس کی کافی سے play آیا تھی ہے ٹھیک ہے اس کی یہاں سے کوئی تین لگا خراشیں نہیں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اگر فرنس یہاں پر بھی کافی زیادہ خراشیں ہونا ہے اس سائٹ پر تو اگر push لگانا پڑتا ہے نمبر دو یہ دو چیزیں فرنس آپ نے چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ اس کی خراشیں ہیں لیکن اچھا ساونڈ فرنز ہمیں انجنیر نہیں دے پانا تھا اگر دیتے سے کوارٹیک ایسی ہے جو یہ والی ہے نا کیم یہ اس کی اوریجنل ہے ٹھیک ہے پرانی والی تو یہ نئی والی بھی اوریجنل ہے اور فرنز نو ڈاؤٹ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بزن میں ٹھیک ہے جنوالی فرنز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بھی وہی ویٹ ہے اور اس کا بھی وہی ویٹ ہے فرنز مجھے یہاں پر کوئی فرق نظر نہیں آرہا اور کوارٹی دیکھئے بہت اچھی ہے آپ یہاں پر اس کی پرائس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں 800 پیٹ چلیے آپ اس کو ڈالتا ہوں میں فرنز آپ نے یہاں پر اویل دینا ہے ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا اویل دینا ہے اس سائٹ پر بھی اور یہ دو چیزوں پر بھی اور یہاں پر ہی فرنز لازمی دینا ہے تاکہ شروع شروع میں رواں ہو جائیں تو یہ فرنز کو اویل ہی کرتی ہے اچھا فرنز کیم ڈالنے کے بعد آپ کو ٹیپرس کی جیشمنٹ دوبارہ نئے سریزے کرنے پڑتی ہے ایسا نہیں کہ آپ نے نئی کیم ڈال لیئے ایسا فرنز پوسیبل نہیں ہے آپ فرنز سیپلی آپ نے اس کا سراک ہوگا جس کا انسٹوری نہیں بنی ہوگی یہ آپ نے تقریباً اس کے پاس چاک لے کے آنا ہے یہاں پر یہ سراک سا بنا ہوگا یہاں پر یہاں پر آئے گا اس کے بعد پیچھے سے ملکان ٹی پر ہو ان کے ٹاپ پر ہو اور اس کو ہم نے یہاں پر جو نشان میں نے آپ کا پہلے بتایا تھا اس سائٹ سے میں نے دخوایا تھا کہ یہاں پر جو ہے نشانک ہوگا اس کو سامنے آئے گا سمپلی آپ اس کے ایک ایک اول آجے جو چاہے ہیں اس کو اپنے اس کو پر شہ دینے ہیں اور فرنز آپ اس کے ایک ایک اول آجے یہاں پر رکھ کر آپ نے اس کی یہ باشنے یہاں پر رہنے ہیں فرنز میں آپ کو ایک اوڈ یہاں پر ٹی پر دوں گا پہلے فرنس ہم اس کو لگا لیتے ہیں وہ فرنس یہ ہے کہ آپ نے جب اس کی سارے بوٹس جب میں ٹائٹ کھال لینے تو آپ نے فرنس بھائی کو سٹارٹ نہیں کرنا ٹیپر سے فرنس آپ نے اپنے ایک اور چیک کرنے ہوتے ہی ہے کہ آپ کو جب میکنٹ ہے آپ نے پورا اس کو گھومانا ہے میکنٹ کو تک کہ یہ پورا یہاں پر گھومیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹائمنگ صحیح سے نہ ہوئی ہو تو وہ کیا ہوا کہ یہاں پر کہیں یہ آکے فس تو جہاں آپ پسے گئے تو آپ اس کے بعد دبارہ سے ٹائمنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بغیر چیک کیے آپ کی کھل لگائیتے ہیں اس کا جو وال ہے وہ ٹیرہ ہو سکتا ہے تو فرنس یہ رکھئے اس کے لگ چکی ہے سمپری میں اس کے ٹکے لگاتا ہوں یہاں پر اس کے بعد اس کے ٹائپر سے وہ میں اس کے جش کرتا ہوں کہ ٹائپر سے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آؤٹ ہو جائے تھے جب بھی آپ اس کے ان کو چینج کرتے ہیں ٹیک ہے تو اب میں اس کو ٹائپرز کرتا ہوں میں نے ویڈیو کے چیز پر دیکھ لیں تو ٹائپرز کرنے آج میں آپ کو ٹاونڈ چیک کرو گا ٹائپرز کر دیا شکار اور ٹائپر سے کوässرہ وہ سارے ہیں میں یہاں پر جسٹ کر دیا اس کا میرے جانتے ہیں جس جسٹ کرنے کے بعد اے میرا LAUDER کر دیا اور میراon peu لگائی لکھنے کے اسے کچھ کہے میں سٹارٹ کرتا ہوں موسیقی تو فرنز میں ایک اس کی ساؤنڈ چیک کرا دی ہے بس یہی تھی آج کی ویڈیو میرا نام ہے تیہ بزیز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس اینڈ بائی بائی موسیقی